بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو آج میں آیا ہوں اپنا ووٹ ڈالنے کے لئے اور میں پاکستان کے عوام کو درخواست کرتا ہوں کہ نکلو آپ کا ووٹ آپ کا طاقت ہے ضرور استعمال کریں اور اس مرکے مستقل کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں جہاں تک آپ کا سوال ہے موبائل سرورسز کے بارے میں میں بالکل اس کا مضامت کرتا ہوں میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے انٹرم کورمنٹ سے عدالتوں سے کہ موبائل سرورسزز کو بحال کیا جائے یہ پورا ملک میں ووٹوٹ ٹرناٹ پہ بھی اثر ہوگا آج کا پولنگ ڈے کا کوارڈینیشن پہ اثر ہوگا اور پولنگ ڈے پہ ٹرناٹ پہ اثر ہوگا اور سب سے بھر کر جب گنتی ہو رہا ہے جب آروز کے ساتھ پولنگ ایجنٹس بیٹے ہوئے ہوں گے اور وہ فارم فارٹی فائیوز کا کوارڈینیشن کے وقت میں بہت سے مشکلات ہوں گے ساتھ ساتھ اگر کوئی سیکیورٹی کا وائلنس کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو ہم وہ انفرمیشن ہم تک پہنچنا میں تاخیر ہوگا جس سے عوام کا نقصان بھی ہو جائے گا تو سیکیورٹی کے لحاظے جمہوریت کے نام پہ بس نورمل فنکشنالیٹی کے حوالے سے موبیل سروسز کو فیل فور وحال ہونا چاہیے یہ ایک پاکستان کے عوام کا بنیادی حق ہے آج کہ وہ اپنا ووٹ ٹالیں اور اس کی وجہ سے اس میں بہت سے رکاوٹیں پیدا ہوں گے بلان صاحب آپ نے لانکانا والے جلسے میں کہا تھا کہ اگر میرا میڈیٹ چوری کیا گیا تو وہ امران خان سے زیادہ ایجیڈیشن میں جاؤں گا تو آپ کو اس کو بھول جائیں گے آپ کو کیا خرشات ہے کہ آپ کا مینڈیٹ کس کو دے گا انشاءاللہ تو میرا مینڈیٹ کسی کو نہیں جیاز جا سکتا جیسے آپ دیکھ رہے ہو جس تعداد میں اور جیسے وہاں نکلے ہیں ووٹ آنے کے لیے انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی ضرور کامیاب ہوں گے پولنگ سٹیشن میں میں نکلنا چاہوں گا تاکہ دوسروں اپنے ووٹ آنے آگے جلے جائیں پکڑ لیں ایک گر جائیں پکڑ لیں سارے سارے پکڑ لیں جمب اللہ آمل مجھنے آدم جمب اللہ آمل مجھنے آدم جمب اللہ آمل مجھنے آدم